اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم حومی پیتھر ڈاکٹر اینڈ سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے پہلے تین لیکچر ہو چکی ہیں ہم کوشش کر رہی ہیں کہ آپ صاحبان کو بہت ہی سادہ الفاظوں میں ہمی پیتھی سکھائیں ہمی پیتھی کیسے سیکھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں کیسے یاد کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کیس ٹیکنگ کے حوالہ سے کیس ٹیکنگ کیا ہوتی ہے کیس ٹیکنگ مینز کے مریض سے ہسٹری پوچھنا مریض سے ڈیٹا لے کر اسے نوٹ کرنا ہمی پیتھی میں کیس ٹیکنگ جو ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اگر آپ کی کیس ٹیکنگ یعنی کہ آپ نے جو ہسٹری لی ہے پیشنٹ سے آپ نے جو کیس نوٹ کیا ہے اگر آپ کا کیس لینے کا طریقہ صحیح نہیں تو آپ پیشنٹ کو کبر نہیں کر سکتے اسی طرح اگر آپ کے کیس میں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو پوچھنا بہت ضروری تھا یا پیشنٹ کا بتانا بہت ضروری تھا اس وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ کبر نہ ہو کبر نہ ہونے کے پیچھے وجہ یہ ہوگی کہ آپ کی جو سیلیکشن ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ آپ کو بہت ہی سادہ الفاظوں میں یہ بتائیں کہ آپ نے پیشنٹ سے ہسٹری کیسے لینی ہے تو شروع کرتے ہیں کہ کیس ٹیکنگ آپ نے کیسے کرنی ہے پیشنٹ سے ہسٹری آپ نے کیسے لینی ہے سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ ایک ریجسٹر جو ہے وہ بنائیں ہر ڈاکٹر اینڈ سٹوڈنٹس اپنے اپنے کلینک میں یا بھی آپ نے کلینک سٹارٹ نہیں کیا تو آپ ایک ریجسٹر جو ہے وہ لینے ریجسٹر کو لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہر پیج کے اوپر ہر پیج کے اوپر آپ نے اس طرح کا جو ہے ایک ڈیٹا وہ نوڈ کر لینے سب سے اوپر جو ہے آپ نے نمبر لگا لینے کہ یہ نمبر ہے اس صفحے کا اس پیج کا وہ نمبر ہوگا پیشنٹ کا یعنی یہ کوڈ نمبر ہوتا ہے تاکہ نیکس ٹائم جب آپ کے پاس پیشنٹ آئے ایک دفعہ جانے کے بعد تو آپ کو جو ہے وہ کوڈ دے کر سمجھ آ جائے کہ یہ پیشنٹ فنانت ایک کو آیا تھا اور اس ٹائم آیا تھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریجسٹر لینے اوپر آپ نے ڈیٹ جو ہے وہ لکھنی ہے ساتھ ہی آپ نے کوڈ لگا لینے کوڈ کیا ہوتا ہے وان ٹو تری سے سٹارٹ کر لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے اس کے بعد سب سے پہلے جب بھی آپ کے پاس پیشنٹ آئے کوڈ اور ڈیڑ لکھنے کے بعد تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہوتی ہے ہسٹری یہ ہوتی ہے ہسٹری جو سب سے اہم ہوتی ہے یہ آپ نے ہر مریض سے پوچھنی ہے یہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پیشنٹ نیم آپ نے پیشنٹ کا نام لکھنے وہ اردو میں لکھ لیں انگلیشن میں لکھ لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ایج جو ہے وہ لازمی لکھنی ہے نوڈ کرنا ہے کہ اس کی جو ایج ہے وہ یہ ہے اس کے بعد جنس کیا ہے جینڈر میل ہے فی میل ہے یہ آپ کا لکھنا لازمی ہے نمبر فور پہ آتا ہے آپ نے اس کا ویٹ جو ہے وہ لازمی نوڈ کرنا ہے آپ کوشی کریں گے اپنے پاس ویٹ مشین ہوتی ہے چھوٹی سی وہ لازمی پاس رکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو پیشنٹ ہے اس کا ویٹ کتنا ہے اور کوشش کریں گے ہر پیشنٹ کا ویٹ لازمی چاہ کیا کریں نمبر فائی پہ آتا ہے کہ آپ نے اس کا ٹمپریچر ٹمپریچر چاہ کرنا ہے وہ آپ جو ہے ہاتھ لگا لیں ماتھے پہ ہاتھوں پہ تو یہ لازمی چاہ کیا کریں کہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ جو پیشنٹ ہے وہ کس مزاج کے ہے اس سے بھی بعض ڈاکٹر صاحبانڈ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ گرم مزاج ہے یا سرد مزاج ہے تو ٹمپریچر آپ کا پوچھنا لازمی ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے بی پی دیکھیں بعض دفعہ آپ بی پی چاہ کرتے ہیں بعض دفعہ آپ پلز جو ہے نمبر یہ چاہ کرتے ہیں یہ کوشش کیا کریں کہ لازمی چاہ کیا کریں ہر پیشنٹ کا بی پی اگر بی پی آپ چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ بی پی چیک نہیں کر سکتے تو اس کی جو نمبر وہ لازمی چیک کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے دو فیضے ہوتے ہیں ایک تو آپ کو پتہ چاہ جائے گا کہ اس کی جو دل کی حرکت ہے دڑکن ہے وہ کیسی ہے دوسرا یہ فیدہ ہوگا کہ پیشنٹ کا تھوڑا سا آپ کی اوپر اعتماد ہو جائے گا کہ ہاں واقعی ڈاکٹ صاحب نے ہمیں چیک کیا ہے ہماری نمبر دیکھی ہے تو یہ بہت بڑا جو ہے فائدہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا آپ کے اوپر اعتماد ہو جائے اعتماد دلوانے کے لیے یہ آپ نمبر چیک کر لیں بی پی چیک کر لیں کچھ نہیں ہوتا ایک منٹ لگتا ہے میرے خیال سے یہ آدھے منٹ لگتا ہے یہ چھے چیزیں پوچھنے کے بعد آپ نے ڈیڑھ کوڈ اور جو ریجسٹریشن نمبر ہوگا ریجسٹر کا جو نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے نیچے نہیں لکھنا وہ آپ نے اوپر ریجسٹر کے اوپر لکھ لینا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے ریجسٹر کے نیچے لکھ کے بعد میں پریشان ہو جائیں کہ آپ کو نظر ہی نہ آئے کہ یہ پیشنٹ کب آیا تھا کب نہیں تھا آپ کوڈ اور ڈیٹ اور ریجسٹر یہ آپ نے اوپر لکھنا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ جو چھے چیزیں ہیں یہ آپ نے ہر پیشنٹ سے پوچھنی ہے اس کے بعد اصل جو کیس ٹریکنگ ہے وہ اب اسٹارٹ ہوتی ہے یہ تو مین کیزیں ہیں نا یہ تو آپ نے ہر پیشنٹ سے پوچھنی ہی پوچھنی ہے اس کے بغیر تو آپ کا گزارہ نہیں ہو سکتا تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائیں اب آپ نے جب کسی بھی پیشنٹ کی کیس ٹریکنگ کرنی ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے کیس لینے کا کیس کو نوڈ کرنے کا میں نے کل باقی تھی کہ آپ جب علامات لیتے ہیں یا آپ علامت کو نوڈ کرتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ علامت کمپلیٹ علامت ہے یا نہیں دیکھیں جب آپ کی پاس ایک پیشنٹ آئے گا تو اس نے کیا کرنا ہے آپ کو اپنا مسئلہ بتانا ہے پیرارٹ صاحب مجھے سردرد ہے آپ کی کیس ٹریکنگ جو ہے ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے آپ نے کیا کیا لوکیشن والے حصے میں یعنی متعلقہ جو عزو ہے یہ آپ نے اوپر پیسے لکھ لینے آپ نے اس جگہ پر لکھ لینے سر سر یہ آپ کے پاس ایک لوکیشن آگئی ہے آپ کے پاس ایک مقام آ چکا ہے جو پیشنٹ بتا رہا ہے اسی طرح پیشنٹ کہہ دے کہ مجھے پیٹھ میں درد ہے پیٹھ کے کافی زیادہ حصے ہوتے ہیں ابھی آپ نے خود دیکھنا ہے کہ یہ اپ ہے ڈاؤن ہے لیفٹ ہے رائٹ ہے کیونکہ آپ پیٹھ سے اندازہ لگا لیں گے اگر اپ لیفٹ ہو تو وہاں پہ کیا آتا ہے سٹمک آ جائے گا اسی طرح جو ہے آپ نے یہ خود اندازہ لگانا ہے کہ پیٹھ کا کون سا حصہ ہے تو آپ نے وہ جو حصہ ہے وہ جو لوکیشن ہے آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنی ہے میں یہاں پہ آپ کو مساد دوں گا سر کہتا ہے آپ نے سر لکھ لیا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے درد ہے آپ نے یہاں پہ پین آپ نے پوچھنا ہے کہ درد کیسی ہے یہ جو کیسی ہے سوال آپ نے خود کرنا ہے کس طرح کی ہے یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں احساس کیا ہے سینسیشن احساس فیلنگ یہ آپ نے خود پوچھنا ہے یہ وہاں سوال وہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چندہ پیندی ہیں چندہ وجنیاں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑے سے مارا رہا ہے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے زور سے جھٹکا لگایا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی فیلنگ ہے اس کا احساس ہے یہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے اپنی زبان میں اگر وہ پنجابی میں بتائے آپ نے پنجابی میں لکھنا ہے اردو میں وہ آپ نے اردو میں لکھنا ہے جیسے بھی پیشن آپ کو بتائے اس کے بعد آپ نے بتانے کے بعد اسے کنورٹ کرنا ہے اردو میں یا پنجابی سے اردو میں یا اردو سے انگلیش میں یہ آپ نے خود کنورٹ کرنا ہے پیشن نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں انگلیش میں یہ بتاؤں گا انگلیش میں اس کا یہ مطلب ہے یہ آپ نے خود مطلب نکالنا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو ہے سینسیشن آ گیا وہ جو بھی بتائے گا آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد سب سے اہم چیز سب سے اہم چیز میں نے کل بھی بتائی تھی کہ آپ نے لکھنا ہے پوچھنا ہے پیشن سے کہ بتائیں آپ کو سردرد کب ہوتا ہے یہ کب ایک سوال دوسرا سوال آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آرام کیسے آتا ہے یا کب آتا ہے یا اس میں اضافہ یہ کب ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہیں آپ نے لکھنی ہے موڈالٹیز میں یعنی کمی بیشی میں جب آپ ایک سوال پوچھیں گے یہاں پہ تو آپ کو لوکیشن کا پتہ چلے گا دوسرا سوال یہاں پہ پوچھیں گے کہ کیسی ہے پی این وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی سینسیشن یہ ہے تیسرا سوال آپ یہاں پہ پوچھیں گے کہ آپ کو اس تکلیف میں اضافہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا کسی چیز سے ہوتا ہے کسی چیز سے نہیں ہوتا یہ آپ نے خود پوچھنا ہے آپ کو اس تکلیف میں ارام کیسے ہوتا ہے کیسے ارام نہیں آتا کسی چیز سے ہوتا ہے کسی چیز سے نہیں ہوتا یہ آپ نے یہاں پہ سوال کرنے ہیں جب آپ یہ تینوں چیزیں پوچھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی ایک علامت کمپلیٹ ہے اس علامت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریپرٹری کو کھولنا ہے ریپرٹری کو کھولنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس لوکیشن کو تلاش کرنا ہے ریپرٹری سے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے جائیں گے کسی بھی ریپرٹری کے اس چپٹر میں جہاں پہ کیا ہو سر ہو آپ چلے گے ہیڈ والے چپٹر میں ہیڈ میں جا کے آپ کیا کریں گے آپ دیکھیں گے اس سینسیشن کو سینسیشن کو یہاں پہ جو اسے سردرد ہے وہ کیسا ہے کیسا درد ہے وہ آپ نے یہاں پہ جانا ہے یا اس سینسیشن کو لے کے جانا ہے ہیڈ والے چپٹر میں اور وہاں سے آگے سینسیشن کے آگے جو ہے آپ کو خود ہی پتا چالے جائے گا کہ یہ جو تکلیف ہے کب وہ ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ option مل جائے گا آپ کو ایک amelioration ایک aggravation جب آپ amelioration والی میڈیسن کو دیکھیں گے remedy کو دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو remedy ہے یہ فلان آلامت کی ہے جب آپ خود ہی دیکھیں گے کہ aggravation کب ہوتا ہے تو آپ کو خود پتا چل جائے گا یہ جو ایگرائیویشن ہے یہ کہاں پہ ہے تو یہ تھوڑا سا طریقہ ہوتا ہے آپ کو علامت نوڈ کرنے کا پھر اسی علامت کو ریپرٹری سے تلاش کرنے کا آج میں صرف آپ کو مسالے دیکھ کر سمجھا رہا ہوں آپ نے ابھی فیلہ پریشان نہیں ہونا صرف دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے آگے جا کے ہم جو ہے پریکٹیکلی کریں گے پریکٹیکلی آپ کو جو ہے ریپرٹری سے نکال کے دیں گے کہ آپ نے علامت کو کمپلیٹ کیسے کرنا ہے ریپرٹری سے اچھا میں ایک آپ کو مسال اور دیتا ہوں میدہ یہاں پہ ہے جی میدہ اس نے بتایا کہ مجھے میدہ میں درد ہے آپ نے لکھ لیا پین ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پین لکھ لیا اس کے بعد آپ نے خود سوال کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو پین کیسی ہے کس طرح کی ہے سینسیشن جو ہے وہ آپ نے خود دیکھنا ہے یا آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ وہ پیٹ کو دبائے ایسے زور سے دبائے ایسے اب دبانے سے جو ہے اس کو اس طرح زور سے سکون ہوتا ہے اس کا آپ نے سینسیشن احساس فیلنگ وہ آپ نے خود دیکھ لی ایسے دبانے سے اچھا دبانے سے سکون ہونا آپ کے پاس جو ہے جس میں دبائی یاد کی ہوگی اسے تو پتہ ہوگا کہ یہ میڈیسن کون سی ہے لیکن ہم نے میڈیسن کو یاد کرنا ہی نہیں چھوڑ دیں ہم نے میڈیسن کو نہیں یاد کرنا ہم نے کیا کرنا ہے فوراً اس ریپرٹری میں جانے ریپرٹری میں جانے کے بعد یہ جو سٹمک والا چپٹر ہے وہ ہم کھولیں گے یہ کھول لیا اسے کھولنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پین یہ ہے سینسیشن احساس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پین کے بعد ایک سوال خود آپ کو نظر آ جائے گا ایمیلیوریشن یا ایگریویشن اس پیشن کو سکون کیسے ہوتا ہے ایمیلیوریشن کیسے ہے دبانے سے پریس کرنے سے یہ آپ نے دیکھنا ہے پریس کرنے سے اس پیشن کو سکون ہے جب آپ ایمیلیوریشن میں جائیں گے پریس والے چپٹر میں تو پریس میں آگے جو ہے آپ کو مل جائے گا کھولو سنتس اب جو ہے یہ جو ریمیڈی ہم نے نکال لی ہے یہ کیسے نکلی پہلے ہم نے کیا دیکھا لکیشن پھر ہم نے کیا دیکھا سینسیشن پھر ہم نے کیا دیکھا یہ موڈیلیٹیز جب آپ تین چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو کیا بنتا ہے سمٹم لیکن اگر آپ یہ جو سینسیشن ہے اس کو چھوڑ دیں یا آپ اس موڈیلیٹیز کو چھوڑ دیں تو کیا آپ اپنی علامت کو کمپلیٹ سمجھیں گے کیا آپ کی علامت کمپلیٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اگر آپ اس ایگریبیشن کو یا ایملیوریشن کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا آپ اپنی ریمیڈی کی سیلیکشن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس سمٹم ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو اسی طرح آپ نے جتنے بھی مسائل پیشن آپ کو بتائے جتنے بھی مسائل آپ کو بتائے گا مجھے یہ مسئلہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ نے کوشش کرنی ہے جب ایک لکیشن کو بتائے تو اس لکیشن کو آپ نے پورا کرنا ہے پوری علامت بنا آکے جو ہے اس کو آگے جان دینا ہے پیشن کو ویسے نہیں چھوڑنا وہ کبھی یہاں پہ آ جائے گا کبھی یہاں پہ آ جائے گا کبھی تانگوں سے جو ہے سر بھی آ جائے گا سر سے تانگوں میں چلا جائے گا کبھی سٹمک میں آ جائے گا آپ نے کوشش کرنی ہے جب ایک پیشن آپ کو مطلقہ ایک لکیشن بتا جاتا ہے کہ مجھے یہاں پہ درد ہے لکیشن آپ کے پاس آگئی درد ہے اس سے آپ میڈیسن کی سیلیکشن نہیں کر سکتے یہاں پہ درد ہے یہ لکیشن آگئی ہے درد بھی ہے آگئے آپ نے خود سوال کرنا سینسیشن بتائیں بھئی اس کو نہیں پتا پیشن کو کہ آپ نے سینسیشن کا پوچھنا اگر نہیں پوچھنا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ سینسیشن کیا ہوتی ہے فیلنگ کیا ہوتی ہے آپ نے یہاں سے نووٹ کرنا ہے کہ اب اس کی ہم نے سینسیشن نکال لی ہے سینسیشن جب آپ نکال لیں گے فیلنگ نکال لیں گے تو اس کے بعد آپ نے خود ہی اس سے سوال کرنا ہے کہ یہ جو تکلیف ہے اس کو سکون کیسے ہوتا ہے اس میں تکلیف میں اضافہ کیسے ہوتا ہے کب ہوتا ہے کس چیز سے ہوتا ہے کس ٹائم ہوتا ہے یہ جب آپ نے سوال کر لیے تو آپ کے پاس ایگراویشن اینڈ ایمیلیوریشن آ جائے گا جب آپ کے پاس لوکیشن سینسیشن اینڈ موڈیلیٹیز آ جائے گی تو آپ نے کہا کرنا ہے ریپرٹری کھولنی ہے سب سے پہلے لوکیشن پھر سینسیشن آخر میں موڈیلیٹیز کو چیکرنا ہے آپ کے پاس ریمیڈی باہر آ جائے گی یہ ہے بالکل سمپل طریقہ ریپرٹری کی ٹینشن نالیں کوئی بھی ریپرٹری اٹھا لیں ریپرٹری سے کوئی چیز نہیں ملتی تو آپ کیا کریں گے رابن مارفی میں جائیں گے رابن مارفی سے آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی یعنی ریمیڈی کی سیلیکشن نہیں ہوتی تو آپ کیا کریں گے پھارٹھت میں جائیں گے اسی طرح جو ہے آپ نے مختلف ریپرٹری کی سٹڈی کرنی ہے لیکن طریقہ یہی ہوگا لوکیشن سینسیشن اینڈ موڈیلیٹیز دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا لیکچر امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ چکی ہوگی لیکن جو ابھی نئے سٹوڈنٹ ہیں مجھے امید ہے کہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ فیلہ حال پریشان نہ ہو آپ ان لیکچر کو صرف دیکھیں آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے آگے جا کے انشاءاللہ سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا آپ نے اپنا دل جو ہے وہ چھوٹا نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا لیکن تھوڑا سا جو ہے اسے سمجھنا پڑتا ہے جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے سٹڈی کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہومیپیتی بہت ہی سمپل لگے گی آپ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ یہ سب سے سمپل چپٹر ہے ہومیپیتی کا جو شعب ہے یہ بہت ہی سمپل ہے لیکن ابھی نہیں ابھی سب سے تف جو ہے یہ ہومیپیتی ہے ابھی کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے سمجھ آجوب کی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے میرے ویٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں ہومیو سٹوڈینٹس جو میرے گروپ کے اندر ایڈ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی حاضری کا ثبوت دیں اپنا نام لکھیں اور آگے آپ لکھیں ایم ہومیپیت اینڈ سٹوڈینٹس یا ڈاکٹر یہ آپ نے یوٹیوب جو میرا چینل ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ کرنا ہے بہت شکریہ السلام علیکم